بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دفعہ یا چار دفعہ امداد ملی ہے چار ہزار بارہ ہزار نو ہزار جتنے بھی ہزار کی امداد ملی ہے تو آپ کو اس دفعہ تمام غریب اور مستق افراد کو بارہ ہزار پر ملیں گے اس ویڈیو کے اندر مکمل طریقہ شیئر کروں گا کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کنا ہے کس طرح آپ اپنی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنا شناختی کارڈ اٹھا لیں شناختی کارڈ کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر جو کہ اسی شناختی کارڈ نمبر پر ن ہو وہ شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو اس محنت کا پھل ہمیں تب ملے گا جب آپ لوگ چینل کو س چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز اب آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی اہلیت کو کیسے معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ یہ امداد آپ کو کہاں سے ملے گی اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ یہ امداد آپ کو کم ملے گی تو فرینڈز آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے احساس پروگرام کا اوفیشیل ویب پورٹل اوپن کر لیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنی اہلیت کو معلوم کر سکتے ہیں یہ 81-71 ویب پورٹل ہے آج کل 81-71 پر آپ کوئی بھی شناختگار نمبر بھیجتے ہیں تو آپ کو کوئی ریپلائے نہیں آتا جس وجہ سے یہ ویب پورٹل کا آغاز ہوا ہے اس میں کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں یہاں پر آپ اپنی پرچی جو کہ آپ کو نسی آر کی جانب سے ملی تھی وہ پرچی اس کے اوپر جو فارم نمبر لکھا ہوا ہے وہ فارم نمبر اور شناختگار نمبر انٹر کر کے اپنی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کہہ سب سے پہلے تو پرچی ہونی چاہیے یہ پرچی نہیں بھی ہے تب بھی آپ یہاں پر شناختگار اور نیچے موبائل نمبر لگا کر اپنی اہلیت کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پرچی ہے اس کے سکینر بنا ہوا ہے ایک سائیڈ پر اس کے اوپر فارم نمبر لکھا ہوا ہے تو وہ فارم نمبر آپ نے اس جگہ پر انٹر کرنا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ کا جو شناختگار نمبر ہے اس پرچی کے اوپر آپ کی ویسے ساری معلومات ہوگی آپ کا موبائل نمبر بھی ہوگا اور آپ کا شناختگار نمبر بھی تو آپ نے شناختگار نمبر اس جگہ پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل نمبر اپنا لکھ دینا ہے اور یہ جو کوڈ ہے چون سٹھ چھتیس میرے پاس ہے جیسا کہ یہاں پر دیکھیں چون سٹھ چھتیس آپ اس طرح لکھنا ہے بغیر کسی ٹینشن کے آپ نے لکھ دینا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایرر آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کو ایرر نہیں آئے گا صحیح موبائل نمبر لکھنا ہے صحیح شناختی کار نمبر لکھنا ہے صحیح فارم نمبر لکھنا ہے پانچ فروری سے میسج جانا شروع ہو جائیں گے پانچ فروری کے بعد آپ کو امداد ملنا شروع ہو جائے گی پانچ فروری کو میسج آئے گا تین دن بعد آپ کو امداد ملنا کیونکہ اس کے اندر تین دن کا ٹائم اب مرحلہ وار امداد ملے گی جب آپ کا نمبر آئے گا تب آپ کو امداد ملے گی اور یہ امداد آپ کو جیسے پہلے ملی تھی احساس سینٹر سے سرکاری گورنمنٹ سکول یا کالیج یا اس کے علاوہ جو جو جہاں جہاں پر احساس سینٹر بنائے گے ہیں وہاں سے یہ امداد آپ کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ امداد آپ کو کب